فائرنگ نوجوان شہید اور ایک خاتم زخمی ہو گئی بھارتی فوج نے ایک مسجد کو بھی گھیرے میں لے لیا جہاں کشمیری نوجوانوں اور بھارتی فوج کے دربیان جھڑپ ہوئی مدیر آزم عمران خان کا شہدائے کشمیر کی لا زوال قربانیوں کو خراتی عقیدت بھارتی قبضے کے خلاف کشمیریوں کی جدو جہود کو سلام پیش کرتے ہیں بھارت نے جمہور کشمیر پر غیر قانونی اور ظالمانہ قبضہ کر رکھا ہے ازادے کی خاطر کشمیری نسل در نسل قربانیاں دے رہے ہیں پاکستان میں ہمیشہ کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی حمایت کی ہے جو میں شہدائے کشمیر پر صدر اور وزیراعظم آزاد کشمیر کا شہیدوں کو خراج عقیدت صدر سردار مسعود خان کہتے ہیں کشمیروں کی آواز کو دنیا کے ہر ایوان میں پہنچائیں گے وزیراعظم راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ کشمیری شہدہ کا مقدس لہو رائے گا نہیں جائے گا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتی ہیں کوئی قابض قوت بہادر کشمیریوں کے بلند روزلے کو نہیں دبا سکتی کشمیریوں نے حق خود ارادیت کے حصول کی کئی عشروں پر محید جد و جہد میں نئی روح پھوکتی ہے اور آج تک اپنے اس نقابل تنسیق حق کے لیے مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں یوم شہدہ کشمیر پر مسلح فائد نے جد و جہد آزادی کشمیر کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں شہدہ کے لہو کا ایک ایک قطرہ فراموش کیا جائے گا اور نہ ہی ماف ہوگا دہائیوں سے جاری بھارتی مظالم نقابل تسقیر جذبے اور جد و جہد آزادی کو دبانے میں ناکام رہے کامیابی کشمیریوں کا مقدر ہے پاکستان مسلمی قنون کے صدر اور قائد حضب اقتلاف شہباز شریف کا یوم شہدہ کشمیر پر شہدہ جمہو کشمیر کو خراج عقیدت کہتے ہیں شہدہ کشمیر کی پکار بھارت سے آزادی کی تحریک کی صورت میں مقبوضہ جمہو کشمیر میں آج بھی پوری قوت سے گونج رہی ہے بھارت غلط فہمی نہ رہے مقبوضہ جمہو کشمیر مسلم اکثریت خطہ ہے اور ہمیشہ رہے گا امیر جماعت اسلامی سینیٹر سیراج الحق کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے شہدہ کے قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی بھارت کی آٹھ لاکھ فوج کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتی یوم شہدہ کشمیر پر پیغام نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس میں مویشی منڈیوں کے اوقات کار صبح چھے سے شام سات بجے تک تیہ کر دیا گئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی حسد عمر کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور صوبائی چیف سیکرٹریز کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت برک بھر میں سات سو مویشی منڈیاں قائم پاکستان میں کرونا سے مزید 69 مریضوں کا انتقال تعداد 5,266 ہو گئی مزید 2,176 افراد میں وائرس کی تشخیص مریض 2,051,625 ہو گئے سن میں 1,795، پنجاب میں 2,013، خیبر فکتونخواہ میں 1,099 بلوچستان میں 1,26، گلگت بلپستان میں 36، آزاد کشمیر میں 44 اور اسلام آباد میں 1,53 مریضوں کا انتقال دنیا بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 1,30,30,50,71 بھارتی فوج کی ایک بار پھر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی چکری سیکٹر میں سبر آبادی کو نشانہ بنایا بھارتی فورسز کی فائرنگ کے نتیجے میں کرنی گاؤں کی رہائشی ایک معامر خاتون جت بھی ہو گئی پاک فوج کی جانب سے بھارتی فورسز کی فائرنگ کا مو دوڑ جواب دیا گیا وزیر آزم عمران خان کی زیر سدارت کابینہ کا اجلاس کل ہوگا اجلاس کا پانچ نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ملکی سلامتی سیاسی و معاشر صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا عیدالعظہ پر کرونا کا پھیلاو روکنے کے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا اجلاس میں کئی بھوزراء ویڈیو لنک کے جریعے شرکت کریں گے چھاری آکاؤنٹ کیس آصف زرداری کا کلپٹن کراچی گھر منجمنت کرنے پر نیب نے جواب جمع کرا دیا اور توس شواہد ہیں کہ آصف زرداری نے کلپٹن کراچی کا گھر کرپشن سے بنایا نیب نے آٹھ ارب روپے کی مشتبہ ٹرانزیکشن پر جواب تساب عدالت اسلام آباد میں جمع کرا دیا کلپٹن کراچی گھر کی قریداری کے لیے آصف زرداری کے سٹینو گرافر نے رقم دی آصف زرداری کو کلپٹن کراچی گھر کا سوال نامہ دیا جس کا کوئی جواب نہ دیا گیا وفاقتی وزیر سائنس آنٹ ٹکنالوجی فواد چودری کہتے ہیں نون لیگ والوں کی پارٹی میں کوئی نہیں سن رہا باہر کون سنے گا سابق وزیراعظم نواشری پاناما کیس میں ملک سے فرار ہیں جبکہ سن میں جے آئیٹی نے پیپلز پارٹی سے متعلق آہم انکشافات کی وزیر تعلیم سندھ سعید غانی کہتے ہیں کہ اوزیر بلوچ سے متعلق پیپلز پارٹی کے مواقف کو غلط انداز میں پیش کیا گیا پیٹی آئے کے ارکان بھی ام کمیٹی کا حصہ تھے پیٹی آئے کے رحماؤں نے اوزیر بلوچ کی دعوت کی اور پارٹی میں شمولیت کی پیش کش کی فریال تالپور نے اوزیر جان بلوچ کو کوئی رقم نہیں دی لیاری کی وجہ سے اوزیر بلوچ کا نام پیپلز پارٹی سے جوڑا گیا وزیر آزم کی پولیسیوں کا محمر غریبوں کی فلاہو بہبود بیلڈرز اکیت اکتیس دسمبر سے پہلے وزیر آزم کی پیش کش کا فائدہ اٹھا لیں وفاقی وزیر اطلاع شبلی فاراز کی پریس کانفرنس کہا تعمیرات کے شعبے سے چالیس سنتیں وابستہ ہیں حکومت کا کام سرمایہ کاروں کو سہولتے دینا ہے بینک نیجی خرزوں میں سے پانچ فیصد تعمیرات کے شعبے کو دینے کے پابند ہوں گے خنجراب سے اسلام آباد آپٹیکل فائبر نے کام شروع کر دیا شیرمن سی پیک آثارٹی آسم سلیم باجبا نے خوشخبری سنا دی کہتی ہیں چین کے تعاون سے آئی ٹی میں انقلابی اقدامات چاری ہیں اگلے محلے میں اسلام آباد سے کراچی فائبر بچھائی جائے گی اسلام آباد کی ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ نے امریکی شہری سنتیا ریچی کے خلاف ایف آئیے میں مقدمہ اندراج کی ایک اور درخواد پر فیصلہ محبوس کر لیا ہے اڈیشنل سیشن جہ جہانگیر ایوان نے سنتیا ریچی کے خلاف ایف آئیے میں مقدمہ اندراج کی درخواد کی سامات کی اور امریکی ریاست کالیفورنیا میں امریکی بحریہ کے جہاز میں دھماکے کے بعد خوفناک آنگ لگ گئی اٹھارہ فوجیوں سوید اکیس افراد زخمی ہو گئے درجنوں فائر فائٹرز نے آگ گوجانے کے عمل میں حصہ لیا بحریہ کا جہاز بحری ایڈے پر مرمت کے لیے لنگر انداز تھا جنگی جہاز پر ایک سو ساٹھ کے قریب سیلرز موجود تھے رنگو کی دنیا سے ستاروں کی